عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مومنین اکرام ایک سوال کیا جاتا ہے کہ خاتون یا اس کے والدین بھائی جب وہ اس کو اپنی بیٹی کو بہن کو عقد میں دے رہے ہوتے ہیں کسی مومن کے ساتھ تو اس صورت میں پھر وہ شرط بعض اوقات لکھواتے ہیں کہ یہ دوسری شادی کر ہی نہیں سکتا اس کو اختیار نہیں ہے یا یہ شرط لکھوائی جاتی ہے دوسری شادی کرے گا تو اس کا اتنا عوض بیوی کو ادا کرے گا آیا یہ شرط ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے پہلی شرط کہ یہ دوسری شادی کر ہی نہیں سکتا تو یہ شرط درست نہیں ہے چاہے اگر لکھ بھی جائے لکھی بھی جائے لکھ کے دے بھی دے مرد پھر بھی اس کو اختیار ہے شریع طور پر وہ پابند نہیں ہے کہ اس نے کر لی ہے تو اب وہ مجرم ہے قانونی طور پر اگر کوئی چارہ گوئی اس کے خلاف کی گئی ہے تو وہ اس خاتون کے بہن بھائیوں پر اور اس پر ہے کہ شریعت کے خلاف کیوں گئے ہیں لیکن شریعت پابند نہیں کرتی کہ ایک حلال کو آپ کسی پر حرام قرار دے دیں اور کہیں کہ آپ یہ ایسا نہیں کر سکتے ہاں اگر آپ یہ لکھواتے ہیں کہ دوسری شادی کرے گا تو اتنے پیسے بیوی کو ادا کرے گا تاکہ یہ دوسری شادی کا سوچے نہ اس کی حیثیت اور فرصت سے ہم زیادہ لکھوا رہے ہیں تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے یہ آپ لکھوا سکتے ہیں اگر وہ دوسری شادی کرتا ہے تو وہ پہلی بیوی کو راضی کرے گا یا اس کا عوض ادا کرے گا اور وہ دوسری شادی کر سکتا ہے لیکن یہ پابند کرنا کہ تم نہیں کرو گے اور تم پر حرام ہے یہ شرط درست نہیں ہے نکاح ہو جائے گا لیکن یہ شرط پوری کرنا اس کے لیے واجب نہیں ہے تو یہ ایسی شرائط اور ایسی چیزیں جو ایک دوسرے کو حرام پر لے جائیں اور ان کو پابند کریں اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ کسی کو کہنا قسم اٹھا لو یہاں حلف لے لو لکھ کے دے دو کہ تم آئندہ مثلا کہ پانی نہیں پیو گے یہ بھی وہی شرط ہے کہ تم آئندہ کھانا نہیں کھو گے یہ بھی اسی طرح کی شرط ہے کہ تم دوسری شادی نہیں کرو گے اس کو اگر شریعت اور پہ ضرورت پڑ بھی گئی ہے بچہ نہیں ہو رہا دیگر مسائل ہیں اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے نکاح فارم پہ اگر اس نے لکھ بھی دیا ہے تو پھر بھی وہ اس کا پابند نہیں ہے دوسری شادی کر سکتا ہے لیکن رشتوں کو مسالحت کے ساتھ بیلنس کے ساتھ رکھنا چاہیے پہلی بیوی اگر خوش ہے راضی ہے آپ اس سے راضی ہو جائیں بچے بھی ہیں تو پھر یہ اقدام اٹھانا فوراں دوسری شادیوں کا بغیر کسی وجہ کے آج کے معاشرے میں یہ ایک مشکل ترین عامر ہے بغیر وجہ کے شادیاں کرنا شاید کے مناسب نہیں ہے کیونکہ عدالت قائم کرنا رشتوں میں بیلنس رکھنا اکربا کا خیال رکھنا سسرال کا خیال رکھنا آج کے دور میں مشکل ہو گیا ہے حرام نہیں ہے لیکن مشکل ہو گیا ہے ممن انسو ملتمیس وہ ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين